اسلام علیکم ویڈیو ایک چمچ حلزی ڈالیں گے اب ہم اس میں اور حلزی کے بعد اب ہم اس میں ایک چمچ ریڈ چلی پاودر ڈالیں گے کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں یہ فش کا مسالہ تیار ہو رہا ہے فش پکوڑے کا یہ کٹیوی لال میرچ ڈال دی ہم نے ڈیڑھ چمچ بہت ہی آسان ریسپی ہے بس آپ نے ان تک میرے ساتھ ہی رہنا ہے تاکہ ریسپی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ دے یہ نمک ہم نے ڈال دیا نمک حضب ذائقہ لینا آپ نے کیونکہ فش کو بھی پہلے نمک لگا گا تو اب ہم اس میں زیرہ پاودر ڈال دیا ہم نے ایک چمچ اور یہ اب ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے یہ اجوائن جب آپ ڈالیں گے تو آپ نے اسے پہلے اپنے ہاتھوں میں کرش کر لینا ہے ہاتھوں کے بیچ میں رکھنا آپ نے اسے کرش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور خشک دھنیا بھی آپ نے اسی طرح ڈالنی ہے اس میں مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ لیمن جوس ڈال دیا ہم نے اس میں تین چمچ اور یہ دو انڈے ڈالیں گے اب ہم اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے ایسے پکوڑے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے گھر پہ آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا دس منٹ میں یہ ریسپی تیار ہو جائے گی اور دس منٹ کے بیچ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ فش کو جب ہم مسالہ لگا کے رکھیں گے تو آپ نے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ جینا ہے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے کم از کم آپ نے اسے میرینیٹ کرنا ہے لازمی طور پر چھ گھنٹے کے لیے آپ نے بلکل ہی بھول جانا ہے کہ ہم نے فش پکوڑے تیار کرنے ہیں یا فش کو مسالہ لگا کے رکھا ہے چھ گھنٹے کے لیے آپ نے اسے بلکل ہی بھول جانا ہے یہ تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہم نے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تمام مسالے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پانی آئٹ کرنا ہے اور اسی طرح اپنے مسالہ تیار کر لینا ہے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی لازمی سسکرائب کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کر سکیں جس طرح آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے چینل پر مسالہ بھی تھوڑا گاڑا تھا تو اس لئے ہم نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ تھوڑا پتل ہو جائے بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں بنانا آپ نے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں بنانا آپ نے اتنا پتلہ زیادہ بہت زیادہ پتلہ نہیں بنانا تھوڑا سا ہی پتلہ کرنا آپ نے بس آپ نے ان تک ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہیں بولنا آپ نے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی لازمی پریس کیجئے آپ تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو نوٹکیشن ملے اور سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں یہ اب ہم فش کو مسالہ لگائے جا رہا ہے اچھی طرح سے ہم اسے مسالہ لگائیں گے اور چھ گھنٹے کے لیے مسالہ لگا کے آپ نے اسے بھول جانا ہے کہ کوئی فش پکوڑ اتیار کر رہے ہیں اور چھ گھنٹے کے بعد آپ نے انہیں فرائے کرنا ہے کیونکہ اگر جتنی دیر آپ مسالہ لگا کے فش کو میرینیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اچھی طرح سے مسالہ لگ چکا ہے اب ہم اسے کور کر کے کسی ڈبے میں بھی آپ ڈال کے انہیں ڈیپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کرے تب آپ انہیں فرائے کر کے کھا سکتے ہیں کون کون سے مسالہ آپ نے یوز کرنا ہے وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا تو چلیے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آئیں گے اب ہم یہ پکوڑے فرائے کریں گے جب آپ فرائے کرنے لگیں تو اویل آپ نے اچھی طرح سے پہلے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں فش کو ڈال دینا ہے جسے بھی ہم نے مسالہ لگایا ہے جب بھی آپ مسالہ لگائے کریں تو فوراں مسالہ لگانے کے بعد آپ فرائے مت کیا کریں کیونکہ جیسے ہی آپ مسالہ لگا کے فوراں مسالہ لگا کے اویل میں ڈالیں گے تو مسالہ جو ہے وہ کسی بھی آپ نے اگر چکن کو مسالہ لگائے یا فش کو مسالہ لگائے یا کسی بھی چیز کو آپ نے مسالہ لگائے تو وہ مسالہ فوراں ہی اتر جائے گا تو اس لئے آپ فوراں مسالہ لگا کے فرائے مت کیا کریں کم از کم چھ گھنٹے کے لیے آپ میرینیٹ لازمی کیا کریں کیونکہ جتنی دیر آپ میرینیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ہم انہیں اچھی طرح سے فرائے کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں آپ ہماری ویڈیو کو تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکیں تھوڑی دیر کے بعد جب آپ دیکھیں کہ کلر چینل ہونا شروع ہو چکا ہے تو آپ ان کی سائیڈ چینل کر دیجئے گا بہت ہی آسان ریسپی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مسالے بھی وہی عام طور پر جو گھر میں استعمال کیے جاتے ہیں ریسپیز میں وہی مسالے تھے بس ریسپی ہے ہماری تیار ہونے ہی والی ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی تھوڑی دیر مزید ہم فش کو فرائے کریں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گی آپ نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے دو سے تین بار آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے دو سے تین بار آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس سے فرائے کرنا ہے ہمارے فش پکوڑا ہمارا فرائے ہو چکا ہے ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو ہماری اچھی لگے تو جلدی سے لائک بٹن دبائیں اور سبسکرائب بٹن دبائیں صرف ٹچی کرنا آپ نے بس جلدی سے صرف ٹچ کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی ساتھ ٹچ کر دیجئے گا انشاءاللہ باپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات کروں گا میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمارے چینل کو لازمی شیئر کیجئے گا اب آپ سے اجازت چاہوں گا میں اللہ حافظ